آج سیڈر سکس کی کلاس ہے اور اس میں ہم مجرز آف سنٹرل ٹرنڈنسی اور مجرز آف ڈسپریشن ڈسکس کریں گے پہلے لے لیتے ہیں مجرز آف سنٹرل ٹرنڈنسی یعنی جب ہمارے پاس بہت ساری ابزرویشن یا ویلیز ہوتی ہیں ہم نے ان کی مین ویلیو کمپیوٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کو یہ مختلف قسم کے مجرز ہیں جن میں ایک ہے ارثمیٹرک مین جس کو سمپلی ہم مین ہی کہتے ہیں دوسری جیومیٹرک مین پھر اورمانک مین میڈین اور موڈ سو یہ پانچ مجرز ہیں جن کو یوز کر کے ہم سنٹرل ٹرنڈنسی یا ایوریجز کمپیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے مجر آف ڈسپریشن ڈسپریشن کیا ہے کہ مین ویلیوز جب مین کمپیوٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آیا جو اس کے اراؤنڈ انڈیویجیل ویلیوز ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں یا وہ ڈسپریشٹ ہیں تو اس مقصد کے لیے پھر ہم مجر آف ڈسپریشن کمپیوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بھی مختلف مجرز ہیں میں لکھ لیتا ہوں نمبر ون رینج نمبر ٹو انٹر کوارٹائل رینج نمبر تھری مین ڈیوییشن نمبر فور ویرینس اور نمبر فائف سٹینڈر ڈیوییشن اب یہ مختلف صورتوں میں مختلف علاقات میں یوز ہوتی ہیں جس طرح سنٹرل ٹنڈنسی میں ارثمیٹک میر جب ویلیوز میں زیادہ ویرییشن نہ ہو تو ارثمیٹک میر یوز کرتے ہیں اور جب ریشو کی صورت میں ڈیٹا دیا ہو تو پھر جمیٹک میر یوز کرتے ہیں پرسنٹیجز اور سپیڈ کے لیے ارمانک میر یوز کرتے ہیں اور اگر ویلیوز میں بہت زیادہ فلیکچویشن ہو اس کے اندر ایک زیادہ گہپ ہو تو ایسی صورت میں پھر میڈین یوز کرتے ہیں اور جب وہ کوئی ایسی چیز ہو جو فریکونٹی یوز ہو رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم موڈ یوز کرتے ہیں تو آج ہم تین میز کمپیوٹ کر لیتے ہیں ایک الیسٹیٹیو ایگزیمپل لے کر وہ ہے ارثمیٹک میر میڈین اور موڈ فرمولے میں سب کے لکھ لیتا ہوں لیکن کلکولیشن ہم ان تینوں کی کرتے ہیں اب ارثمیٹک میر کو ہم ارثمیٹک میر کو یوزیل ہم ایکس بار سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ سم آف اوبزرویشن ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف اوبزرویشن ہم اس طرح سے سمیشن ایکس ڈیوائیڈ بائی این این نمبر آف اوبزرویشن سم ایکس کا مطلب ہے ٹوٹل ہم نے کر دیا جتی بھی ہمارے پاس ویلیوز تھی اب سپوز میرے پاس ویلیوز ہیں ایکس کی ون ٹو ٹھری فور فائف اب میں کیسے مین فائن کروں گا ایکس بار ایکول ٹو اب ان کا ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ کتنے بنے گا نائن اور ٹویل فورٹین ففٹین ففٹین ڈیوائیڈ بائی فائف یہ ٹوٹل کتنے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سو مین ہمارا ٹری بن گیا اگر گروپ ڈیٹا ہے گروپ ڈیٹا سے مراد کہ جب ہمیں فریکوینسی بھی دی ہو تو ایسی صورت میں جو فرمولے ہیں ایکس بار ایکول ٹو سمیشن ایف اب ایف سے ایکس کو ملٹیپلائے کر کے ٹوٹل فریکوینسی کے سم سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کے اور بھی بہت سارے فرمولے ہیں شارٹ کٹ فرمولے ہیں اور سٹیپ ڈیویشن ایک فرمولے ہیں لیکن میں ایک سمپل میتھڈ اور سمپل فرمولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اب ایک دوسرے بھی میں فرمولے لکھ لیتا ہوں جو میٹرک مین کا اور میڈین کا پہلے میڈین کا لکھتا ہوں میڈین is equal to L1 plus H divided by F M minus C اس میں L لور کلاس باونڈری ہے H کلاس انٹرول ہے F فرمولے ہے اسی کلاس کی M جو میڈین کلاس ہے اور C جو ہے کمولیٹی فرمولے یا پریسیڈن کلاس ہے موڈ کا فرمولہ لکھتا ہوں موڈ is equal to L1 plus FM minus F1 divided by FM minus F1 plus FM minus F2 تو وہی L1 lower class boundary FM frequency of model class F1 frequency of preceding class class اور F2 frequency of succeeding class یعنی اگلی class کی frequency اس کو F2 کہیں گے تو دوسرا standard division کا فرمولہ بھی لکھ لیتا ہوں وہ وہ کیا ہے سمیشن Fx square divided by submission F minus submission F divided by submission F whole square under root اگر under root نہیں لیں گے تو یہ variance ہے under root لیتے ہیں تو یہ standard division تو ہم نے جو فرمولے لکھے ہیں انہی فرمولے کو utilize کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی مختصر سی values کی example حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم ایک table construct کر لیتے ہیں values class limit ہم class limit لیتے ہیں اور پھر ان کی frequency لے لیتے سمپل سی value لیتا ہوں 2 to 4 5 to 7 8 to 10 11 to 13 and 14 to 16 میں نے جانبوج کا 2 کا interval لیا ہے اور چھوٹی چھوٹی values لی ہیں تا کہ ان کے میٹی پونٹ آسان آئے اور کلکولیشن ہمارے لئے آسان ہو فرکوینسی میں یہاں دے دیتا ہوں 1 2 5 1 2 اور نیچے ان کا total بھی کر لیتا ہوں اب یہ total کتنا ہوگا جی 11 11 11 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے class boundaries بنانے یہ class limits ہے class limit ہے lower class limit upper class limit تو class boundaries کے لئے جو difference ہوتا ہے 4 اور 5 کا یعنی اگلی آپ دیکھیں اگلی lower class boundary جو ہے وہ پہلی جو class limit ہے اس سے زیادہ ہوگی کچھ difference ہوگا اب وہ difference 1 کا ہے اب 1 کو 2 سے divide کر دیتے ہیں تو 0.5 کا جو difference آتا ہے اس کو lower class boundary میں سبٹیکٹ کرتے اور upper class boundary میں اس کو add کرتے ہیں تو یہ بنے گا 1.5 4.5 اور اسی طرح 4.5 7.5 7.5 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی class boundary کی جو upper boundary ہے class boundary ہے وہ دوسری class کی lower class boundary کے برابر ہے تو اب یہ continues بن گئی ہے discrete نہیں اور 13.5 اور 16.5 اس کے بعد ایک اور کام جو ضروری ہے وہ یہ کہ اب ہم نے ان کے mid point mid point compute کرنے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں limits کو یا class boundary کو add کرتے اور 2 پر divide کرتے ہیں اب جیس 4 plus 2 6 divide by 3 اب کیونکہ 3 کا interval ہے تو میں 3 اس میں add کرتا چلے جاؤ اگر same interval ہے تو پھر وری کرنے کی ضرورت نہیں اس interval کو add کرتے چلے جائیں تو mid point آجائے گا یہ آپ نے کو calculation کر لینی ہے وہ ضرورت آتی ہے ہمیں median کے لیے اور وہ ہے cumulative frequency cumulative frequency کے لیے frequency کو add کر دیتے جب 1 1 میں 2 add کریں گے 3 ہو جاتی کمولیٹ کر لیتے ہے اب 3 میں 5 add کریں گے تو 8 اب 8 میں 1 add کریں تو 9 اب 9 میں 2 add کریں گے تو 11 اب یہ وہ 11 آیا جو اس سے پہلے ہم نے compute کیا ہو ہے جس کا ہم نے sum کیا ہو ہے next دیکھیں ہمارے پاس جو فرمولہ ہے mean کا submission fx یعنی اس column کو ہم نے x کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ x ہے اس کے ساتھ multiply کرتے fx نیچے اس کا total آ جائے گا تو 1 6 40 نہیں 12 نہیں اس کے ساتھ نہیں 3 into 1 3 6 into 2 12 یعنی x اور f کو multiply کر رہے ہیں 45 9 into 5 12 اور اس کے بعد 30 یہ ہو گیا اور اس کے بعد next fx square جو کہ ہمیں standard division کے لئے ضرور آئے گا اب اس کے لئے ہم کیا کریں گی اس کیونکہ x square ہے یا پہلے x کو square کر کے f کے ساتھ multiply کر دیں یا یہ column اس کو x کے ساتھ multiply کر دیں 9 72 2 40 405 144 404 450 اب ان کا ہم سم کر لیتے ہیں ان کا سم کر لیتے ہیں fx کا سم 102 آجاتے اور fx square کا سم 1080 آجائے گا تو اب فرمولے میں پٹ کرتے ہیں x bar equal to submission f x divided by submission f equal to 102 divided by 11 اس کو جب ہم divide کریں گے یہ 9.27 آجائے گا یہیں سے standard deviation بھی compute کر لیتے ہیں standard deviation کا فرمولہ جو ابھی ہم نے لکھا ہے اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں minus submission f x divided by submission f whole square under root تو یہ calculation ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے 1080 divided by 11 minus یہ mean ہے already ہمارے پاس آیا ہوئے 102 divided by 11 whole square یعنی mean کا whole square لے لیں تو بھی چھیک ہے اور اس کو جب ہم calculate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 12 point 12 point 25 under root آج جائے گا اس کا under root لیں گے 3 point 5 standard deviation ہمارے پاس 3 point 5 ہے اس کا یہ مطلب آج ہوتا ہے یہ جو observation ہیں ان کا mean ان کی mean value nine point یعنی یہاں کہیں لائی کرتی ہے nine سے تھوئی سی زیدہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ middle میں ہوتی ہے یہاں سے observe کرتے ہیں جو ہمارا نائن پونٹ ٹوی سیبنا ہے وہ یقینا یہاں پر نائن کی اردگیرد ہے اب ڈسپرشن کیا ہے ڈسپرشن سے مراد یہ ہے کہ اس نائن پونٹ ٹو فائف سے انڈیویجل ویلوز کتنی اوے ہیں وہ کتنی ڈیوییٹ کرتی ہیں کتنی دور ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نائن سے سکس بھی تھری ہے اور نائن سے ٹل بھی ہماری سٹینڈرڈ ڈیویشن بھی تھری پوائنٹ فائف آئی ہے تھری پوائنٹ فائف کا یہی مطلب ہے کہ یہ ڈسپرشن ہے مین ویلوز سے انڈیویجل ویلوز کتنی دور ہیں یہ ہم اس لیے بھی کمپیوٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات مین جو ویلوی ہوتی ہے یا مین مارکس ہوتی ہیں وہ سیم ہوتے ہیں یا مین سکور سیم ہوتا ہے لیکن ہم اب جج نہیں کر سکتے کہ ان میں سے گوڈ پرفارمر کون ہے فار ایک سٹینٹ ہے جس کے مین مارکس سیونٹی یعنی سیونٹی پرسنٹ ہے یا تھری پوائنٹ ایٹ تھری پوائنٹ ایٹ اس کا جی پی ہے لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے بیسٹ پرفارمر کونز ہے تو ہم نے ان کی انڈیویجل مارکس کو دے رہے ہیں بعض اوقات ایک جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ مارکس لے لیتا ہے لیکن ایک میں اس کے ففٹی ہیں اور دوسرے میں نائنٹی فائف ہے اب یہ بیسٹ پرفارمنس نہیں ہے اب کنسسٹن پرفارمر وہ ہے کہ جس نے ایٹی کے قریب قریب نمبر باقی بھی لیئے ہو یعنی سیونٹی فائف سیونٹی ایٹی ایٹی فائف اب اس کی آفریج لیں تو اگر یہ ایٹی آتی ہے دوسری طرف ففٹی ففٹی فائف نائنٹی نائنٹی فائف تو وہ اگر ایٹی آتی ہے تو دوسرے والا جو ہے اس کو ہم کنسسٹنٹ کنسسٹنٹ سی نہیں کہیں گے پہلے والے کو کہیں کہ وہ کنسسٹنٹ پرفارمر ہے تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے ڈسپرشن بھی کمپیوٹ کرنے کی میڈیم میڈیم کے لیے فرمولا میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں اس ایکول ٹو ایل ون پلس ایچ ڈیوائیڈ بائی ایف ایم مائنس سی تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ ایل ون جو ہے لور کلاس باؤنڈری یعنی موڈل کلاس کی اس لیے ہم باؤنڈری جہاں پر کلکلیر کرتے ہیں ایچ کلاس انٹرول ایس اسی موڈل کلاس یہ جو جس میں میڈیم لائی کرتا ہے اس کی فرکوینسی ہے اور جو ایم ہے یہ ماری وہ کلاس ہے کہ جس میں میڈین فال کرتے ہیں اور سی کیمولیٹی فرکنسی آف پریسیڈنگ یعنی اس سے اس کلاس سے میڈین کلاس سے جو پچھلی والی پہلے والی کلاس ہے اس کی فرکوینسی ہے تو آئیے کلکولیشن کر لیتے ہیں ایل ون اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میڈین کلاس کیسے اس کا تحیم کیسے کریں تو میڈین کلاس کے لیے اب ہمارے پاس n جتنا ہے n ڈیوائیڈ بائی 2 کر لیتے ہیں اب n ہمارے پاس 11 ہے اس میں ون ایڈ کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی 2 اب یہ 12 ڈیوائیڈ بائی 2 6 تو کیمولیٹیف فرکنسی دیکھیں 6 آپ کے پاس جو ٹیبل ہے اس ٹیبل میں دیکھیں جو کیمولیٹیف فرکنسی 6 ہے اس کے اگینسٹ ہم نے دیکھنا ہے اب سکس تو نہیں ہے لیکن اس سے ہم اگلا نمبر کمیلیٹی فرکنسی کا دیکھیں گے اور وہ ہے ایٹ تو اس کا یہ مطلب ہے ایٹ کے اگینسٹ آپ نے کلاس تیین کرنی ہے اور وہ کلاس ہے سیون پوائنٹ فائف تو ٹین پوائنٹ فائف سو اس کو آپ لوکیٹ کر لیں یہ کہاں پا رہا ہے کمیلیٹی فرکنسی ایٹ کے اگینسٹ ہے اب ویلیو پوٹ کرنی مارے لیے آسان ہو گئے ہیں ایل ون اس میں سیون پوائنٹ فائف پلس ایچ تھری ایف اس کا دیکھئے وہ ہے فائف اور یہ سکس یہ والے سکس مائنس کمیلیٹی فرکنسی آف پریسیڈنگ کلاس وہ تھری ہے اب اس کو کلکولیٹ کریں تو کلکولیٹ کرنے کے بعد یہ آجائے گا جی ون پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ ایٹ پلس سیون پوائنٹ ٹو یہ آجائے گے نائن پوائنٹ ٹو اب یہ بلکل جتنا ایتمیٹک مین کی ویلیو آئی تھی یہ بلکل اس کے کلوز ہے یہ ویلیو عام طور پر کلوز کلوز ہی آتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ میڈین ویو نائن پوائنٹ ٹو ہے موڈ کلکولیٹ کر لیتے ہیں موڈ کا فرمولہ ہے L1 پلس FM مینس F1 دیوائیڈ بائی FM مینس F1 پلس FM مینس F2 جب دیکھئے کہ یہ FM کی ہے FM frequency of the model class اب موڈر کلاس ہم کیسے حاصل کرتے ہیں بتاتا ہوں FM ایکولٹی frequency of preceding اس سے پہلے والی اور F2 جو ہے frequency of succeeding class سو اب values پوٹ کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے model کلاس کا تجین کرتے ہیں تو model کلاس کون سی ہوگی کہ جس کے against frequency maximum model کلاس against which frequency is maximum اب frequency maximum جو ہے وہ 5 ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹیبل میں کہ maximum frequency 5 ہے اب اس کے against جو کلاس ہے اس کو میں model کلاس کہہ دیتا ہوں اور وہ وہی ہے 7.5 to 10.5 اس کا مطلب ہے کہ ان دو values کے درمیہ ان دو boundaries کے درمیہ نہیں mode بھی آئے جنہیں calculate کر لیتے ہیں جلدی سے 7.5 lower class boundary ہے پلس fm 5 ہے minus اب table میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والی frequency کون سی ہے وہ ہے 2 اور 5 minus 2 پلس 5 minus 1 یہ 1 کہاں سے ہے یہ 5 سے اگلی جو class ہے اس کی frequency ہے into h جو کہ 3 ہے equal to 7.5 اب اس سب کو جب create کریں 3 into 3 divide by 7 1.2 7 جو result آیا وہ ہے 9.5 7 اب یہ ہمارے جو results ہیں یہ coincide کرتے ہیں mean median mode یہ اب اس میں coincide کرتے ہیں یعنی یہ آپ اس میں تقریبا تقریبا برابر ہیں اور اگر جو observation ہے وہ symmetry کو symmetry distribution ہو یعنی جو distribution ہے اگر وہ normal ہے تو ایسی صورت میں mean median اور mode بالکل برابر ہوتے ہیں اس طرح یہ اس کا frequency کا بنت ہے یہ mode اور یہ پر median ہے اور یہاں پر mean median mode یہاں پر coincide کریں گے لیکن اگر distribution symmetric نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے دمیان ثروہ سا فرق آئے گا کھنگی بیرمیت